ایک پہلو جو عام طور پر سوچا جاتا ہے اس موقع پر چرم قربانی جانور کا چمڑا چاہے ہماری ناقدری یا دشمنوں کی سازش کی وجہ سے چمڑے کے کاروبار کو پورا ٹھپ کر دیا گیا ظاہر ہے کہ دینی اداروں کو ہم زکاة کے سوا دیتے ہی کیا ہے چمڑے کی آمدنی کئی مہینے تک اخراجات مدرسے والوں کے نکل جاتے ہیں اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ اگر چمڑا نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کی قیمت تو کم سے کم دے دی جائے اپنی آخرت بنانے کے لئے اس بہانے سے صدقہ دینے کے لئے مدارس کو مستحکم کرنے کے لئے آدمی چمڑا نہ دے اور مدرسے والے چمڑا نہ لے تو کم سے کم کیاش اور نقدی کی شکل میں تو دیا جا سکتا ہے ایک بات جس میں بہت بڑی کوتا ہی ہو رہی ہے اور ہر سال یاد دلائی جاتی ہے صفائی کا احتمام میرے بھائی جانور مہنگا خریدنے میں خرچ کرتے ہوں صحت مند اور فربا خریدنے میں دو پیسے زیادہ لگاتے ہوں صفائی پر تھوڑا سا خرچ کیوں نہیں کر سکتے ہوں اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ گھروں میں جانور کاٹنے کی اجازت نہ دی جائے اس طرح کے قانون بنا دیے جائے دشمن کی جو بھی نیت ہو اور دشمن کی کچھ بھی مکاری ہو لیکن ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم گھروں میں کر کے کیا پوری صفائی کا احتمام کرتے ہیں کہ اپنی گلیوں میں قربانی دے کر جہاں گندگی پھینکنا چاہیے وہاں پر کیا ہم گندگی لے جا کر پھینکتے ہیں حالات طبیعت کے خلاف ہیں تربیت کے خلاف نہیں ہیں اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے ان حالات کے ذریعے سے ہماری تربیت کے خلاف kannst چاہتا ہے اگر آپに کھ